بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرباز فاروق اور یہ ہے ہمارا چینل ڈیلی ہیلتھ ریمیڈیز سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں ان کے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ٹیبلٹ سی اے سی تھاؤزنڈ کے بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کے بارے میں تمام انفارمیشن جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آئیے اب ہم اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں یہ جو ٹیبلٹ ہے اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ جو ہے جب آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو آپ یہ ٹیبلٹس ایک گراس پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں اس کے طریقے کار بھی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے اور فائدہ یہ ہے کہ سی ایسی ٹیبلٹ جو ہے جب آپ کا بلڈ لو ہوتی ہے اور جب آپ کا میدر برن کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ میڈیسن سی ایسی ٹیبلٹ جو ہوتا ہے اور یہ میڈیسن جو ہے جسے کہتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے بینیفٹس ہم نے آپ کو پہلے بتائیں اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں اس کے ایکسیسیف جوز کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو گیس گیس ہو سکتا ہے آپ کو نظلہ زکام ہو سکتا ہے مسل میں پین ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ہیڈک بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ میڈیسن جو ہے آپ اپنے دکٹر سے کنسرن کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ میڈیسن جوز کیا کریں اور ساتھ میں ایک اور بات یہ سی ای سی ٹیبلٹ جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ پندرہ سال سے اوپر جن کے عمر اس کو آپ یہ ٹیبلٹ جوز کرا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بلکل بھی جوز نہیں کرائیں گے اگر آپ ان کے لیے میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ دکٹر سے ضرور کنسرن کرنے ہیں اور ایک اور چیز یہ سی ای سی ٹیبلٹ جو ہے یہ حملہ خواتین کے لیے نہیں ہے اگر آپ ان کو یوز کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کے دکٹر سے جو ہے کنسرن کرنے کے بعد ہی آپ اس کو یوز کرائیں گے تو آئے جی اب ہم سی ای سی تھاؤزن کا طریقہ کا آپ کو بتاتے چلیں اب ایک گلاس پانی لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک گلاس پانی لے رہے ہیں گلاس کو جو ہے فول تک آپ بھریں گے اب اس میں ایک ٹیبلٹ ڈال رہے ہیں ہم سی اے سی یہ دیکھیں یہ ایک ٹیبلٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دی اس کو تقریباً ایک منٹ لگ جائے گا آپ جب بھی ٹیبلٹ ڈبی سے نکالیں گے تو اس کے ڈھکن کو جو آپ اچھی طرح بند کریں تاکہ اس میں جرسیم وغیرہ نہ پھیل جائیں اور آپ اپنی میڈیسن جو ہے وہ آپ خود ہی یوز کیا کریں اور دوسرے بندے کو نہ دیا کریں تاکہ اس کے جو ہے اس کو بھی کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے وہ آپ کے اندر نہ پھیل جائے اسی لیے اور ایک اور چیزہ ہم آپ کو بتائیں آپ جب بھی کوئی میڈیسن خریدنے جائیں تو آپ اس کی ایکسپائرڈیر جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں بغیر ایکسپائرڈیر چیک کیے آپ میڈیسن جو نہ کیا کریں تو یہ میڈیسن جو ہے ہم آپ کو ایدہ فارماسیسٹ سجیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ میڈیسن جوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کر لیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ آپ اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں اور آخر میں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں موسیقی